اب یہ بتائیے کہ پاکستان نے جو نیوگلیر ٹیکنالوجی لی ہے کیا اتنی خوفناک ٹیکنالوجی اتنی خطرناک ٹیکنالوجی جو دنیا میں پورے خطے میں تباہی و بربادی پھیلا سکتی ہے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے وہ ٹیکنالوجی کسی اسلامی ملک کو یا کسی غیر اسلامی ملک کو بھی کیا اس کو رکھنا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا آپ کا کہ آپ نے پھر ایک بار مجھے دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنا اپینین پیش کروں اور ٹوپک آج کی بھی بہت دلچسپ ہیں اور بہت سینسیٹیف ٹوپک ہیں خاص طور پر پہلا ٹوپک پاکستان کی نیوگل پاور کے حوالے سے اصل میں جہاں تک اسلامی نقصہ نظر کے تعلق ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جوہے وہ اس وقت جوہے چونکہ ذرائع معاش ہوتے نہیں تھے اور قومی پیشے کے طور پہ جنگ و جیدار و قتل و قتال کو عام کیا ہوا تھا اور عرب دنیا جوہے اس وقت جنگ جوہ ہونا یہ اپنے لئے باعث سے فخر سمجھتی تھی اور جس کے انتے ہیں مال دول لوٹ گزوٹ کرنا قتل و غارت کری کرنا یہ ان کا عام گیا ہے کہ ان کی زندگی کا حصہ تھا لیکن جب اسلام آیا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جیسے اور معاملات میں آپ نے اصلاح اور ترمیم کی تو جنگ کے حوالے سے بھی آپ نے اصلاح فرمائی اور یہ فرمایا کہ جنگ اپنی ذات میں ایک معاصیت اور گناہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جنگ و جیدار و قتل و قتال اور اس فتنے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش و اجازت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں فتنے برپا ہوتے ہیں اس کے لئے جنگ و جدال کو برداشت کیا جائے گا اور وہ ہے ظلم اور فساد اگر ظالم ظلم کرتا ہے مظالم اڈھاتا ہے اور اس طرح غریب کا استحصال ہوتا ہے تو یہ فتنہ و فساد جو ہے یہ ظلم و فساد کا یہ اس سے زیادہ بڑی معاصیت اور فتنہ ہے جنگ سے لہٰذا دنی اسلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اب جنگ چونکہ ایک خاص ظلم اور فساد کو دفع کرنے کے لئے ہے تو اس کی حدود متین کر دی کہ اس کے لئے اتنی طاقت استعمال کی جائے کہ جتنی طاقت کی ضرورت ہے ضرور سے زیادہ طاقت استعمال نہ کی جائے اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے جو عملا برسر پیکار ہیں تو گوئے کہ حد بندی کر دی کہ بس اتنی طاقت استعمال کریں جتنی ضرورت ہے ضرور سے زیادہ طاقت کا استعمال اس کی اجازت نہیں ہے اس کو سوٹی اوپر اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر نیوک پاور کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی یہ انسانوں نے اپنے تحفظات کے لیے یا دوسروں کو برباد کرنے کے لیے کیونکہ دین اسلام کا نکتہ نظر جنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ دشمن کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے نہیں ہے اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ظلم اور فطرے کو دفعہ کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اگر کافر جو ہے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے تو مسلمان مجاہد اس کو قتل نہیں کرتا بلکہ جزیاں لے کر اس کو جینے دیتا ہے بلکہ وہ ذمی بنا لیتا ہے یعنی اس کی جان مالیزت عبرو کا ذمہ دار بن جاتا ہے تو کافر کے وجود سے نفرد نہیں ہے ظلم اور فساد سے نفرد ہے اور ظلم و فساد اگر کوئی مسلمان بھی ظاہر کرے گا تو یہ اسلام اس پر بھی تلوار لے کر دوڑے گا کیونکہ ظلم گوارہ نہیں ہے تو ظلم و فساد دفعہ کرنے کے لیے جنگ کی کوئی اجازت ہے لہذا وہ ایک مخصوص دائرے تک طاقت کا استعمال اور ظاہر ہے کہ وہ تلوار تیر کے ذریعے سے انسان جب رڑتا ہے تو اس حدود کی پابندی رہتی ہے لیکن آج کل جو یہ ایٹمی طاقت بن جانا اور ایک خوفناک قوت حاصل کر لینا کہ جس سے بستیوں کے بستیوں اڑ جائیں اور اس میں معصوم غیر معصوم سارے فنہ ہو جائیں تو اس کی اسلامی ملک کے نظر سے اجازت نہیں ہے اب رہا یہ سوال کہ پاکستان نے بنا لی ایک اسلامی ملکیں بنائی ہے تو اس کا کان تک جواد ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ سامنے والا دشمن جتنے آپ پر تعدی اور زیادتی کرتا ہے اتنی تعدی زیادتی کی آپ کو اجازت ہے لہذا اگر پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ پروسی ملک نے یہ نیو گروپ پاور حاصل کر لی اور ہم اگر ناتے رہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن پر دوڑے گا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو فنا ہو جائیں گے اور گویا کہ ہمیں تحفظ کی صورت نہیں تو ایسی صورت میں یہ خاص ایک جزیہ جو ہے گنجائش کا یہ پھر پاکستان کے لیے نکلے گا کہ وہ بھی اپنی نیو گروپ پاور بنائے تاکہ پروسی ملک یا کوئی بھی دنیا کا ملک اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا تو وہ اس کے اپنا جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے گا اس لئے گنجائش ہوتی ہے ورنہ اصل میں یہ ہے کہ جس نے جس نے نیو گروپ پاور یا ایٹمی قوت کا جو ہے گویا کہ بنیاد رکھی ہے وہ یقینا گناہ گار ہے اور اب تک جتنی بھی اگر جانے جو وہ جزائع ہو رہی ہیں خاص ابھی تازہ سیریا کی صورتحال دیکھیں تو سیریا کے اندر یہ آگ برس رہی ہے اس آگ برسنی کے وجہ سے معصوم غیر معصوم سارے کے سارے تحتے ہو رہے ہیں لہذا اصل بنانے والا جو بھی ہوگا تو یہ سارا گناہ اس کی گردن پر ضرور رہے گا اور چلانے والے پر بھی رہے گا اس لئے کہ ظاہر اس نے حدود کا خیال نہیں رکھا بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس جو مسئلے کو بیان فرمایا سو اگر میں یہ کہوں کہ بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کے جسٹیفکیشن ہمیں ملتا ہے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے تو کیا یہ مناسب ہوگا بلکہ صحیح کہا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ دبارک و تعالیشت فرمایا کہ اگر قوموں کو قوموں کے ذریعے سے اللہ دباتے نہ رہیں تو زمین میں فزاد پھیل جائے لہذا آپ غور اگر کریں تو ہر قوم کی پاور کے مقابلے اللہ نے کوئی اور قوم پاور والی ضرور پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی گوشمالی کرتے رہیں گے تو پاور کا بیلنس رہے گا تو بیلنس آف پاور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منشاہ ہے لہذا وہ بھی اسی طریقے سے لے کر چلتا ہے سبحان اللہ موسیقی